السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحمت اور سلامت ہم سب پر ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بلا مسئبت کرونا کوئیڈ نائنٹین اور جتنے بھی ہیں اللہ اس مسئبت سے ہم کو اور ہمارے آل اولاد کو اللہ بچائے حفاظت کرے جل سے جلد اس دنیا سے کرونا کوئیڈ نائنٹین وائرس کو اللہ دور کر دے ہمارے آپس میں محبت اور ملاب دے دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ازمائش سے گزر رہے ہیں ہماری پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو حفاظت کرے اس ازمائش سے ہم کو نکالے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے راستے پر چل کے دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کامیابی دے اس دعا کے ساتھ شروع کروں گی میں ایک دم ہمبلڈ ہوں اور خوش نصیب سمجھتی ہوں خود کو کہ ایک ٹاپک مجھے دیا گیا ہے اتنا اہم ٹاپک جو ہمارا ابھی آسمہ زہرہ صاحبہ اتنا اچھی طریقے سے ہم کو اللہ کے پہچان سکھائے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ہمارے ڈاکٹر عرشین صاحبہ جب مجھے انٹرڈیوز کر رہے تھے ساری تعریف اللہ کی ہے بہت بہترین طریقے سے بولے کہ اللہ کے محبت مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں کرتے یہ کیسے شخص ہیں جس کے امت ہم لوگ ہیں پہلے تو ہم لوگ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ملتا ہے صرف اس نام سے ہم بخشے جائیں گے صرف بولنا کہ ہم امت محمدی ہیں تو ہم بخشے جائیں گے بس اس امیت کے ساتھ ہم لوگ جینا ہے کیونکہ ہمارے نیکیاں ہمارے قرآن ہمارے تلاوت ہمارے روزہ ہمارے زکاة ہمارے نماز کچھ کام کے آنے والے نہیں ہیں جو اللہ کی رحمت ہے اور جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے صرف اس کا ہی ہمارے لئے آثرا ہے کہ آثرا ہے کہ اللہ ہم کو آخرت کے دن اس حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت سے اللہ ہم کو بخش دینا ہے اس دعا کے ساتھ شروع کروں گی کہ ہمارے جو ایمان ہے صرف آپ لا الہ الا اللہ بولنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جو ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے صرف لا الہ الا اللہ بول دیئے تو ہم مسلمان نہیں بنتے جب تک آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تو آپ کا کلیمہ پورا نہیں ہوتا تو ہم لوگ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کتنا ایک اہم چیز ہے کہ ہمارے دین کا فاؤنڈیشن شروع ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ یہ جو نام ایسے نام ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑا ہے آپ دنیا میں کتنے بھی research دیکھ لو کتنے بھی ہیں آپ survey اٹھا لو کس کا بھی نام اتنا زیادہ بولا جاتا نہیں ہے جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے every second بولتے ہیں مہی تو بولیں گے every second every fraction of a second نہیں ہے جتنا بھی لمحہ یہ دنیا گول پھر رہا ہے اتنا لمحہ every fraction of the fraction of the second آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس دنیا میں لیا جا رہا ہے آپ یاد رکھ لو کہ ابھی یہاں پہ ابھی تقریباً آٹھ بجے ہیں انڈیا میں USA میں ابھی جو ہے فجر کا ٹائم ہوں گا ہمارا جو عشاء کے آزان یہاں پہ ہونے والا ہے وہاں پہ فجر کا آزان ہوتا ہے جب ہی بھی آپ آزان سنتے ہیں تو آزان کئیسا مکمل ہوتا ہے تو یہ جو آزان کے آواز جو نکلتا ہے دنیا کے کونے کونے میں ہر جگہ میں جو ہے جب ہی بھی آزان بولا جاتا ہے جو نام لوگوں کے کان میں تاکہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو ان کا کان میں بولا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ عشاء دوانا محمد رسول اللہ سبحان اللہ یہ جو نام کے فضیلت ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ جوڑ لیا ہے اور ایسا جوڑا ہے کہ عشدو انہ محمد رسول اللہ یہ جو ہے عام آدمی ہمارے جیسے نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے لا اللہ اور اس کے رسول سبحان اللہ اتنی انچہ درجہ جو ہے جب میں کہتی ہوں تو دنیا میں آدم علیہ السلام سے لیتے ہوئے خیامت تک کوئی شخص کو یہ درجہ نہیں ملا جو اللہ دے رہا ہے اس کے کلام پاک میں سبحان اللہ کہتا ہے دل میں ایسی خوشی مل رہی ہے ایسی سکینت مل رہی ہے ہم سب کو کیونکہ اب جب ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں اللہ کہتا ہے میں اور میرے پورے فرشتے جو ہی میرے رسول کے اوپر سلام پہنچاتے ہیں اے ایمان والے آپ میرے رسول کے اوپر درود اور سلام پہنچائیے یہ جو درجہ ہے کسی شخص کو ملا نہیں ہے اور ملنے والا بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنا محبت کرتا ہے آپ اللہ کو جانتے ہیں الحمدللہ آپ اللہ کو پہچانتے ہیں الحمدللہ بہت جب تک آپ اللہ کے رسول کو محبت نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کو محبت نہیں کرے گا اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے اگر آپ کو اللہ کی رضا مندی چاہیے اگر اللہ آپ سے خوش ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ مجھے محبت کرو آپ مجھے فالو کرو جب آپ مجھے محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ کو محبت کرے گا اور ایسی بات ہے اس محبت ہے بیکار نہیں ہے ایک بار اسلام علیکم یا رسول اللہ بول دیئے تو ہمارے لئے دس نیکیاں لکھے جارہے ہیں ہمارے دس گنایاں ماف ہو جارہے ہیں سبحان اللہ یہ امتی محمدی کو اللہ کتنا محبت کرتا ہے دیکھو اس دین کو اللہ اتنا آسان کر دیا کہ بڑے بڑے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کے سنت پڑھتے ہیں ہم لوگ اتنا رونے لگے اتنا رونے لگے کہتے لگے ان کے لوگوں کے پاس کہتے تھے کہ کاش میں اس امت میں پیدا ہوتا جو امت ایک دوسروں کو دیکھے مسکرہ لیتے تو ان کے لئے نیکی دیا جاتا کاش میں اس امت میں پیدا ہوتا جو آخری وقت میں آئیں گے جو رسول اگر میں اس امت میں پیدا ہوتا میں جو چھوٹے کام کرے تو بھی اللہ کو مہنہ خوش کر لیتا وہ امت ہے میں اور آپ امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول کو آدم علیہ السلام سے لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب مہراج میں گئے سبحان اللہ کون سے نبی کو بھی جو نہیں ملا درجہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے پورے جو نبیان تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور مہراج جو بیت المخدس میں تھے پورے نبیوں کو ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر کے نماز پڑھائے ذرا سوچ کے دیکھئے ہمارے لئے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم ان کے امت ہیں تو جو یہ محبت خوبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہے یہ نا ایسے ہی ایک بیکار چیز نہیں ہے اللہ ہم کو حفاظت کرے اللہ ہم کو معاف کرے جو آج کل کے لوگ نکل گئے ہیں جو کہتے ہیں ان کی کیا بڑی درجہ ہے ہم اور آپ جیسے ایک انسان ہیں استغفرالہی ربی اللہ کے لئے ہے نا اسے گناہیں سے اللہ ہم کو معاف کرنا ہے جو ان کو ہمارے جیسے ایک عام ادمی سمجھتے ہیں اور یہی بات اور ایک بات بھی ہے جو ایکسٹریم چل جاتے ہیں جیسے عیسائی یا کرے تھے کہ ان کو یہ نا خدا بنا دیا اس لئے اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی عبدہو و رسولہو اللہ کے عبد ہے اور اللہ کے رسول ہے جو درجہ دینا ہے ان کو دینا ہے اور اللہ کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے تو اس لئے اس کو حفاظت کرنے کے لئے محمد رسول اللہ کا کلیمہ جو ہے ہمارے لئے آج کا فاؤنڈیشن کا جو فرسٹ بیان ہے میں آپ کے پاس یہ پیش کر لیں اچھا کیسا ہم محبت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا محبت کریں گے کیسا محبت کر سکتے ہیں سبحانہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا محبت کرتے تھے اور کتنا محبت تھی ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم سنت پڑھتے ہیں تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کے زبان سے خود کے لئے کچھ نہیں مانگے ان کے بچوں کے لئے کچھ نہیں مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں صرف یہ لفظ نکلتا تھا یا امتی یا امتی یا امتی آپ اور میرے لئے اللہ کے رسول آخری وقت میں بھی یاد کرے جب وہ موت کا سختی تھا تو پوچھ رہیں کہ کیا اتنا سخت ہوتا ہے کیا موت میرا امت برداشت نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں وہ بھی ہم کو دیکھے نہیں مگر جو محبت ان کا دل میں ہمارے لئے تھا تو میرے پیارے بہنوں اور مایوں جو زوم میٹنگ میں جڑے ہیں درہ سوچ کے دیکھو کیا ہم اتنا ہی محبت کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ان کے دل میں محبت تھا آخرت کے دن ہمارے کون سے کام بھی ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہونے والا ہے نہ ہمارے عبادت نہ ہمارے مال نہ ہمارے اولاد کوئی بھی کام آنے والی نہیں اس دن جو ہے جب سوچ کے دیکھتے ہیں جو یہ کوویڈ وائرس کا پریشانی میں ہم لوگ جو پھٹ رہے ہیں کہ کچھ بھی پریشانی نہیں ہے جب اب خیامت کے دن کے بارے میں سن لیں گے جان لیں گے تو اس پریشانی کے بارے میں یہ کون سے پریشانی بھی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ ہم کو حفاظت کرے کوئی کسی کو کام نہیں آتا کوئی دوست کسی کو کام نہیں آتا کوئی باپ اس کی بچے کے ساتھ نہیں دیتا کوئی ماں دودھ پلاتے ہوئی ماں اس کو بچے کو پھیک کے چل جائے گی نفسی نفسی کے عالت رہے گا کوئی کسی کو ساتھ نہیں دے سکتا ہے نہ چاہے گا کسی کو ساتھ دے اگر پہچانے تو بھی نا پہچان جیسے بھاگ جائیں گے کیونکہ خود کو ہے نہ ہے ان لوگ اللہ کے پاس بچانے کے لیے پناہ مانگنے کے لیے تڑپتے رہیں گے بڑے بڑے پیخمبر کے لوگ ان کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام کے لوگ ان کے پاس جائیں گے یا آدم آپ اللہ کے پاس ہمارے لیے سفارش کرو ہم لوگ کیسے اللہ کے پاس پناہ مانگیں گے تو آدم علیہ السلام بولیں گے میرا پاس وہ پاور نہیں ہے میں نہیں پوچھ سکتا تو لوگ نوہو علیہ السلام کے پاس بھاگیں گے یا نوہو علیہ السلام آپ بہت بڑے پیخمبر آپ نے بڑے خرامت کر کے دکھا ہے ہمارے لئے جا کے اللہ کے پاس سفارش کر تو نوح علیہ السلام بول دیں گے میں نہیں سفارش کر سکتا تو ہر امت ان کے پیغمبر کے پاس جو بھاگیں گے کوئی پیغمبر ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو آخری میں کس کے پاس آئیں گے آپ رسول صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ ان کے پاس جائیے یہی اللہ کے پاس سفارش کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ السلام کیسے حالت میں رہیں گے سجدے میں اللہ کے پاس اللہ میرے امت اللہ میرے امت ہمارے لئے ہم کو بخشنے کے لئے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لئے دعا کرتے رہیں گے تو میرے پیارے بہنوں جو شروع جو کر رہی ہیں ہولیڈی مسلم پرسنل لبوٹ کے یہ وومن سرکل کے جو سیٹرڈی سیٹرڈی کا بیان ہے میں آپ کے پاس درخواست کرتی ہوں کہ آل انڈیا کے الحمدللہ مختلف سٹیٹ سے ہمارے ڈاکٹر آسمہ زہرہ باجی کے کوشش میں سب کو جڑے ہی ہیں ہمارے زمیداری بنتی ہے کہ اچھے جو بیان یہاں پہ سنتے ہم لوگوں کو اس پیغام پہنچائے اور زیادہ سے زیادہ ینگسٹرز ہمارے نوجوان نسل جو ہے ان کو ہمارے ساتھ جوڑے کیونکہ وہ تو بچے ہی اجھ خراس روڈز میں ہیں اب تو یہ کوویٹ کے طرف سے کمپلیٹ ڈیجیٹل لائف ہو گیا ہے سکول کے تعلیم کالیج کے تعلیم بھی ہے نا ڈیجیٹل میں مل رہا ہے تو ماں یہاں کیا کرتے ہیں بچوں کے پاس سمارٹ فون دے دیتے ہیں کلاسز چل رہا ہے کلاسز جب چل رہا ہے سائیڈ بائی سائیڈ جو فتنہ اور فہاشہ جو دکھ رہے ان لوگ کو اللہ ہمارے نوجوان نسل کو ہفاظت کرے ہمارے زمیداری بنتی ہے کہ ان کو سرات المستقیم پہ لے کے آئے وہی ہمارے پہلے زمیداری ہے جب ہم کہتے ہیں تو ہماری زمیداری بنتی ہے ہمارے فرض بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہمارے زیدگی میں لائے دوسروں کے لئے ہمیں نمونہ بنے میں ریزنٹلی ایک بہت اچھی بات پڑی تھی جو غیر خوم ہیں جو کافر ہیں نہ وہ لوگ قرآن پڑتے ہیں نہ قرآن جانتے ہیں نہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو پڑتے ہیں یا اللہ کے رسول کو جانتے ہیں وہ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے مگر وہ لوگ ہم کو دیکھتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں وہ لوگ کو اللہ کے پہچان ملتا ہے ہمارے طرف سے وہ لوگ کو اللہ کے رسول کا پہچان ملتا ہے ہمارے طرف سے ہمارے زبان ہمارے طور تاریخہ ہمارے لباس ہم ان لوگ کے ساتھ کیسا پیش آتے وہ ہی ان کے لئے اسلام بن جاتا ہے تو ایسے وقت میں خاص کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھے نمونہ بنیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے سب سے بہترین نمونہ ہے بے شک ہمارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لئے نہیں پورے کائنات کے لئے ایک رحمت بنا کے بھیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے میں اللہ کہتا ہے اس کے خران پاک میں بے شک آپ پائیں گے میرے رسول میں سب سے بہترین نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے میں آپ کے لئے ایک نمونہ بنا کے بھیجا گیا ہوں آپ دوسروں کے لئے نمونہ بنیں گے تو یہ میرے فرسٹ ٹاک جو opening یہ وومن سرکل کا opening ہے میں یہ سوال سے شروع کروں گی کہ ہم کیسے نمونہ ہیں ہم دوسروں کے لئے کیسے نمونہ ہیں جب تک ہم اللہ اور رسول کو پہچانتے نہیں مکمل طریقے سے جانتے نہیں اور دل میں ان کی بات اتارتے نہیں اور ہمارے زندگی میں لانتے نہیں تو دوسروں کے لئے ہم کیسے ایک نمونہ بن سکتے ہیں تو کامیاں بھی کس میں رہے گا جب تک ہم اللہ کو پہچانیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کریں گے وہ محبت کیسے ہوں گا ہمارے جو فرسٹ سرکل ہے آج کال کا یہ ڈیجیٹل لائف میں ایسا ہو گیا ہے پورے دنیا کے لئے اچھے بن جاتے ہیں اور گھر میں سب سے زیادہ ڈومیسٹک بائیلنس بڑھ گیا ہے سب سے زیادہ ڈائیورز کے لئے طلاح کے لئے کیسے داخل ہو رہے ہیں لوئیرز کے طرف سے کوٹس میں سب سے زیادہ ماں باپ کے ساتھ بچوں کا لڑے ہی بڑھ رہا ہے اللہ حفاظت کرے اللہ معاف کرے استغفراللہ ربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ سے سب سے بہتر کون ہیں جو ان کے فیملی کے ساتھ اچھا پیش آئے اور آپ میں میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں میرے فیملی کے ساتھ سب سے بہتر پیش آتا ہوں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس آزمائش کے وقت میں ہمارے فیملی کو ملا کے رکھیں ہمارے فیملی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے محبت سے پیش آئے استغفراللہ ربی ریزنٹلی میں ایک کیس کاؤنسلنگ کر رہی تھی جو بچے ہیں ماں باپ سے اتنا لڑ لیے ہیں اللہ اکبر کہ وہ لوگ کو نماز سے نفرت ہو گیا ہے خوران پڑھنے سے نفرت ہو گیا ہے جو مار پیٹ کے مار پیٹ کے جو ماں نماز پڑھتی تھی بچے اب ایسا غصے میں آ رہے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیتا ہونا مار لو میں خوران نہیں پڑھ سکتا کیتا ہونا مار لو اب یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے کیا آپ پڑھے اللہ کے رسول کے سنت میں کہ وہ بچوں کو مارتے تھے آپ تو پڑھتے ہیں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت میں پیار دیتے تو ایک صحابی دیکھے بولتے یا رسول اللہ بچوں کو اتنا محبت کرتے اتنا ایسا ان لوگ کو سینے سے لگا لیتے اتنا پیار دیتے میرے بچے دس بچے ہیں مگر آج تک میں ان کو نہ پیار دیا ہوں نہ ان کو سینے سے لپٹیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں بے شک اللہ رحم والا ہے اور رحم کو پسند کرتا ہے اللہ محبت والا ہے اور محبت کو پسند کرتا ہے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش ہو بچوں کے ساتھ محبت سے پیش ہو تو یہ اللہ کے رسول کے سنت ہے تو میں آپ یہ جو ماہ جو ماہ یہاں پہ جوڑے ہیں تو ان کے پاس میں درخواست کرتی ہوں کہ الحمدللہ فسٹ جو ہے محبت گھر کو باغ بنائیں گے پورے دنیا کو باغ بنا دیئے اور گھر کو جنگل بنا دیئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے اتنے مثال ہیں کہ پوری زندگی کم پڑ جانگا کہ اگر ان کے تعریف میں ہم بات کرتے جائے ان کو محبت کرنے کے بارے میں بیان میں ہے کمپلیٹ ظاہر نہیں کر سکتے یہ میں درخواست کر کے ختم کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہمارے لئے دنیا اور آخرت کے لئے ایک فلا دینی والی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہمنا اللہ کے محبت لے کے دینے والی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت زندگی میں سکون اور خوشی دینے والی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو محبت ہم لوگ رکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی دین اور دنیا مال و مال کر دیتا ہے تو ہمارے شروع جو ہوا ہے ہم شروع کرنا ہے اللہ کو پہچان کے اللہ کے رسول کو پہچان کے ایک سارا دن 24 آورز ہمارے لئے ہے جو آپ خود حران کو پڑھنا اس کا ترجمہ پڑھنا سیرت اور سنت کے بارے میں ترخیخات کرنا اور نالج گیند کرنا اگر ون آور اس کے لئے آپ انوست کریں گے تو آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے لائف میں کتنا بدلاؤ آتا ہے آپ کے کیاریکٹر میں کتنا چینج آتا ہے آپ ایسا بن جائیں گے ایک مینٹ بن جائیں گے جو لوگوں کو ہے نا آپ کے طرف کھینچیں گے آپ لوگوں کا ہے نا محبت لیں گے لوگوں کے عزت لیں گے لوگ آپ کے پاس بات کرنا بات کرنا آپ بہت پسند کریں گے تو میں یہی درخواست کرتے ہوئے آپ کے پاس میں ختم کروں گی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو محبت کریں گے تو دنیا آپ سے محبت کریں گے آپ کو اگر دنیا کی محبت اور اس سے پیڑکی چیز اللہ رب العزت کی محبت چاہتے ہیں تو اس کو تھام لیجئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صرف انسانہ نے صحابہ اکرام نے یہ جو مثال بول کے میں ختم کروں گی آپ سنیں گے تو بے شک آپ سوچیں گے ہم کیا ناچیز بنتے ہی ہماری محبت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ مناورہ آ گئے تو مسلمانوں کا تعداد بہت بڑی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان آ کے بولنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ جب کھڑ کے خدبہ دیتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھنے پڑے گی کیونکہ تعداد بہت بڑی ہو گی تو مشورہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنائیں گے تو ممبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر کے پاس آ کے ان کا خدبہ شروع کرنے والے ہی تو پورے مسجد نبوی میں ایسا ایک چھوٹے بچے کا رونے کا آواز گونج رہا ہے سو پریشان ہو رہے ہیں کہ کس کا بچہ رو رہا ہے کہاں سے آواز آ رہا ہے کوئی ہے نا دیکھنے پا رہے ہیں کہ کہاں سے آواز آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر کے اوپر چڑھ کے بیٹھے تھے اتر گئے اتر کے سیدھا چل کے جاتے ہیں اس جھاڑ کے درخ کے پاس جا کے ہاتھ رک کے بولتے ہیں میرے پیارے جھاڑ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے مس کر رہے آپ مجھے دھونڈ رہے ہیں میں آپ تک جب ہی بھی میں بیان کر رہا تھا خدبہ دے رہا تھا تو تمہارے اوپر ہاتھ رکھے خدبہ دے رہا تھا آپ جو ممبر بن گیا ہے میں ہٹ کے چلے گیا ہوں میں تمہارے محبت پہچانتا ہوں میں تمہارے جو یہ یہ پکار میں سن لیا ہوں سبحان اللہ جو رسول کے دیکھئے انسان نے ایک جھاڑ کا جو جو برانچ جو ٹرنک آف دی ٹری کہتے ہیں وہ روتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے روتا ہے سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھے کہتے ہیں بے شک تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے جو محبت ہے میرے اوپر تم یہ نہیں سوچنا میں تم کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا بے شک میرے ساتھ تم جنت میں رہو گے یہ محبت سبحان اللہ چرندے پرندے جو وہاں کے جو ماؤنٹنز تھے پہاڑان تھے جو وہاں کے بھتر تھے مکہ اور مدینہ کے جو جھاڑان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا محبت کرتے تھے آپ اور میں محبت کریں گے تو الحمدللہ اللہ ہم کو بخش دے گا تو اسی کے ساتھ میں آج کا بیان کو ختم کروں گی کہ الحمدللہ ہم اتنا خوش نصیب ہیں کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کتہ بھی شکرہ نہ کریں گے تو کم ہے کہ اللہ ہم کو اس وقت میں پائدہ کیا ہے جو ہم اللہ کے نبی کے نمونہ بن کے جی رہے ہیں تو اللہ ہم کو اس کے نمونے کے جو صحیح نمونہ بننا ہے جو صحیح جو ایگزامپل بننا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایگزامپل بنے اس عزمائش کے وقت میں ہم دوسروں کے لئے ایک ایگزامپل بنیں گے دوسروں کے لئے ایک رحمت بنیں گے دوسروں کے لئے ایک سیدھا صراط المستقیم کا راستہ بنانے والے بتانے والے بنائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا علم اور اس کا جو کیاریکٹر ہے ہم سب کو نصیب کرنا بولکے دعا کرتے ہوئے اس موقع کے لئے شکر ادا کرتے ہوئے ختم کرتی ہوں جزاک اللہ و خیر انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں بھی ابھی باقی بیان ہے ہمارے آئیشہ طائبہ صاحبہ کا اس میں بھی آپ لوگ جھڑ کے رہنا بولکے ریکویسٹ کرتی ہوں اور ہر سیٹرڈے کو جو یہ ٹائم فکس کیا گیا ہے ہمارے اومن سرکل کے طرف سے جو ہمارے آسمہ صاحبہ آسمہ زہرہ صاحبہ کے صدارت میں جو یہ پروگرامز ہو رہا ہے اس کے بارے میں زیادہ آپ لوگوں کے پاس اعلان کرو اس میسیج کو جا کے پہنچاؤ بولکے آپ کے پاس ریکویسٹ کرتے ہوئے ختم کرتی ہوں جزاک اللہ خیر و آخر دعوان آنے الحمدلہ بالعالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ